بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چار اصول کا ذکر سبق تک ہو چکا ہے آج ان چار اصولوں کے اوپر تفریات ہوں گی جیسے کہ سب سے پہلا اصول تو یہی تھا کہ ایسے شخص کی مال کو چوری کرنا جس کے مال کے اندر آپ کو اجازت ہے استعمال کرنے کی جیسے کہ ماں باپ یا اولاد یا بہن بہیوں کا جو ایک ساتھ رہتے ہیں ان کا مال اور دوسرا اصول یہ تھا کہ قطعیت کے لیے لازمی ہے کہ چوری جو ہے وہ حرز کی دونوں اقصام میں سے کسی ہے کہ حرز بالمکان یا حرز بالحافظ اور تیسرا اصول ہم نے یہ پڑھا کہ جب ایک دفعہ حرز بالمکان پایا جائے گا تو پھر حرز بالحافظ کی ضرورت نہیں ہے قطعیت کی لیے یہ شرق نہیں ہے اور چوتھا اصول ہم نے یہ پڑھ لیا کہ قطع وہ حرز بالمکان کے اندر جب تک کہ اس سے باہر مال کو خود نکالا نہ ہو چور نے اس فقط تک قطعیت اس پہ نہیں ہوگا اب ان چار اصولوں کے اوپر آگے انشاءاللہ تعالی چار تفریہات آ رہی ہے سبقیت قَال وَمَنْ سَرَقَ شَيًّا مِنْ حِرْزٍ اَوْ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ صَاحِبُهُ عَنْدَهُ يَحْفَلُهُ قُطِعَ اَنَّهُ سَرَقَ مَعْلًا مُحْرَزًا بِأَحَدِ الْحِرْزَيْنِ پہلی تفریہ ہے دوسرے اصول کے اوپر کے پتہ کے لزوم کے لیے حرز کا ہونا ضروری ہے تو فرماتے ہیں کہ کسی نے کوئی چیز چوری کی حرز بالمکان سے یعنی محفوظ جگہ پر رکھی ہوئی چیز چوری کر دی یا جگہ پر محفوظ چیز تو نہیں یہ راستے میں ہے کسی عام شہرہ پر پڑی ہوئی ہے لیکن اس کا مالک پاس موجود ہے اس کی حفاظت کر رہا ہے اس صورت میں اگر چوری کرے گا تو ہاتھ کٹا جائے گا اس لیے کہ اس نے ایک مال محرز کو چوری کیا ہے اور حرزین میں سے کسی ایک حرز اس میں پائی جاتی ہے لا قطعا من سرق مالا من حمام او من بیت اوزن للناس في دخوله بوجود الاظن عادتا وحقیقتا في الدخول اقتل الحرز يدخل في ذلك حوانیت جاری بل خاناتی الا اذا سرق منها لیلا لانها بنیت لإحراز الانوال انما الاظن يختص نهاری پھر کسی نے مال چوری کیا ہے حمام سے یا ایسے کمرے سے جس میں لوگوں کو عام طور پر اجازت ہوتی ہے جیسے کہ حمام ہے اور ایسا کمرہ جس میں عام طور پر لوگوں کو اجازت ہوتی ہے جیسے کہ صافر خانے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں داخل ہونے کی ہر ایک کو اجازت ہوتی ہے تو اس جگہ سے چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کٹے گا یہ تیسرا جو اصول تھا اس کی اوبر تفریح ہو رہی ہے کہ جب حرز بالمکان ہوگی تو پھر حرز بالحافظ کی ضرورت نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ حرز بالمکان جب نہیں ہے تو پھر حرز بالحافظ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پہ حرز بالمکان نہیں ہے کیونکہ حمام یا ایسا کمرہ یعنی مسافر خانہ وغیرہ جس میں یا ہوتل وغیرہ جس میں سب کو آنے کی اجازت ہو تو اس میں اگر کوئی مال چوری کر گیا تو ہاتھ نہیں کٹے گا کیونکہ یہ حرز بالمکان یعنی یہ جگہیں خود مال کی حفاظت کے لیے نہیں بنائی جاتی تو لہذا یہاں پر مالک کا ہونا شرط ہے اگر مالک پاس ہے چوری کرے گا تو ہاتھ کٹے گا اور اگر مالک پاس نہیں ہے اس سوز میں چور اگر چوری کرتا ہے تو ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ عادتا غرف میں بھی اور حقیقتا بھی داخل ہونے کی اجازت عام لوگوں کو بھی اس جگہ میں ہوتی ہے پس اس میں جو حرز بالمکان ہے وہ اس میں خلل آ گیا ہے اور اس میں پھر حرز بالحافظ ہونا ضروری ہے اس لیے فرماتے ہیں کہ جو تجار تاجروں کی دکانیں ہیں اور اس طریقے سے خانات ہوتل وغیرہ سرائے جو ہوتے ہیں یہ سب اس میں شامل ہیں دکانوں کا ذکر پہلے بھی آیا تھا کہ وہ حرز بالمکان میں شامل ہیں لیکن دن کے وقت تو اس میں بارال اجازت ہوتی ہے ہر کوئی اس میں آتا ہے خریداری کرتا ہے اور رات کے وقت جو دکانیں ہیں وہ برحال محفوظ ہوتی ہیں تو اس لیے پھر اس میں اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی ظاہرہ وہ بند ہوتی ہیں تو پھر اس وقت اگر چوری کرے گا تو ہاتھ کٹا جائے گا دن کے وقت اگر کرتا ہے چوری تو ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ سب کو اس جگہ میں آنے کی اجازت ہوتی ہے اِلَّا اِذَا سَرَقَ مِنْحَا لَيْلًا اگر ان سے ہوتل سے یا دکانوں سے جب رات کو بند ہوں چوری رات کے وقت کرے اور دن کے وقت اس میں سے خریداری کی جائے اور اس کو فروت کی جائے وانما الاظن يختص بالنہار اور جو اجازت اہو دن کے ساتھ خاص ہے ومن سرق من المسجد مطاعا وصاحبه عنده قوطع لانه محرزا بالحافظ لان المسجد ما بنی لإحراز الانوال فلم يقن المال محرزا بالمکان بخلاف الحمام والبیت الذي اذن للناس في دخوله خیط لا يقطع لانه بنی لإحراز فكان المکان حرزا فلا يعتبر الإحراز بالحافظ یہ جو دوسرا اصول ہے اسی کی پرتفری ہے کہ حرز کا ہونا یہ ضروری ہے فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے مسجد سے مال چوری کر لیا اور اس کا مالک کریم میں موجود بھی ہے تو پھر آت کٹے گا اس لیے کہ خود اس مالک کے موجود ہونے کے ویسے حفاظت کرنے والے کے موجود ہونے کے ویسے وہ چیز محرز ہے اس لیے کہ خود مسجد جو ہے وہ حرز بالمکان ہم اس کو نہیں کہیں گے کیونکہ مسجد جو ہے وہ موال کو محفوظ کرنے کے لیے نہیں بنائی جاتی وہ تو عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے پس مال جو ہے اس میں محرز بالمکان کے طور پر وہ محفوظ نہیں کہا جائے گا بخلاف اس صورت کے جو ہمام کے ہے اور اس کمرے کے جس کے اندر لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت ہے اس صورت میں اگر پاس مالک موجود نہیں ہے وہ اس صورت میں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اس لیے کہ جو کمرہ ہوتا ہے ہمام ہوتی ہے اس کی دیواریں ہوتی ہیں تو وہ عام طور پر چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہی اس کی دیواریں وغیرہ بنائی جاتی ہیں تو اس میں فرماتے ہیں کہ جو مکان ہے وہ حرز تو کھلائے گا لیکن جب حرز کھلاتا ہے تو پھر اس میں حافظ یعنی مالک کا پاس ہونا اس کی وجہ سے اس چیز کے محفوظ ہونے کا اعتبار نہیں ہوگا تو ایک باریک سا پرک ہے کہ مسجد کے اندر جو مال رکھا ہوا ہو تو اگر مالک پاس موجود ہے خود وہ جو مسجد ہے وہ مال کے محفوظ کرنے کے لیے نہیں بنائی جاتی تو لہٰذا ہم نے حافظ کی طرف جانا ہے کہ حفاظت کرنے والا پاس موجود ہے تو جوری کی وجہیات کٹے گا اور کمرہ یا ہمام جو ویسے تو کمرہ اور ہمام ایسے ہیں کہ ان کے در مال محفوظ کرنے کے لیے ہی ان کو بنایا جا سکتا ہے یعنی ان کی دیواریں اسی لیے ہوتی ہیں کہ اس میں مال محفوظ ہو لیکن جب اسی ہمام یا اسی کمرے کے اندر عام لوگوں کے اجازت خود مالک نے دے دی تو اب حرز بالحافظ کا اعتبار ختم ہو گیا کیونکہ حقیقت میں تو وہ محرز ہیں وہ محرز بالمکان ہے وہ مال کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے کہ مام پر چیزوں کی حفاظت کی جا سکتی ہے کوئی مسجد نہیں ہے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں چیزیں رکھ کر اس کی حفاظت بھی کی جا سکتی ہے لیکن خود مالک نے اس دفعہ اجازت دے دی کہ اس کمرے میں آپ آ سکتے ہو اس ہمام میں آپ آ سکتے ہو اب جب مالک نے خود اجازت دی ہے تو اب وہ چیز خود مخرج یعنی وہ چیز یعنی وہ جگہ محفوظ تو ہے حرز بالمکان تو پایا گیا اب جب اس میں اجازت ہے سب کے داخل ہونے کی تو وہ حرز بالمکان کے اندر خلل پیدا ہوا حافظ کی در تو ہم گئے ہی نہیں لیکن حرز بالمکان کے اندر بھی خلل پیدا ہوا تو اس ویسے آپ نہیں کٹے گا اور مسجد کے اندر تو حرز بالمکان پہلے سے ہی نہیں ہے تو خلل کے در سے آئے گا اجازہ حافظ کو دیکھیں گے اور حافظ یعنی حفاظت کرنے والا موجود ہے تو آپ کٹے گا نہیں موجود تو نہیں کٹے گا تو اس باری فرقویاں پہ ملہوز رکھا جائے فرماتا ہی کہ اگر چوری کر لے مہمان اس چخص کی جس نے اس کی مہمانوازی کی اور اس کو اپنے گھر میں ڈھرایا اس چخص کی چوری کر لے مہمان خود اس میں مہمان کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اس لیے کہ جو کمرہ ہے جو مہمان کو دیا ہوا ہے اب وہ اس مہمان کے حق میں پہائش کے لیے جو وہاں پہ رہ رہا ہے تو مہمان کے حق میں وہ حرز کے طور پر باقی نہیں رہا اس لیے کہ اس کو اجازت ہوگی اس کے میں داخل ہوگی خود وہ کمرہ تو حرز بالمکان کی صلاحیت رکھتا ہے مسجد کی طرح نہیں کہ صلاحیت ہی نہ رکھتا ہو صلاحیت رکھتا ہے لیکن اجازت مہمان کو اس میں ٹھہرنے کی ہے تو اجازت کی ویسے وہ حرز بالمکان کے اندر خلل آگیا ہے اس ویسے ہاتھ نہیں کٹے گا تو حرز بالحافظ کی طرف ہم جائیں گے نہیں اور حرز بالمکان کے اندر خلل آگیا تو ہاتھ نہیں کٹے گا ولیانا میں منزلت اہلدار اور دوسرے ایک مہمان جو ہوتا ہے وہ اہلدار گھر والوں کی طرح ہی ہوتا ہے تو لہذا اس کا جو فعل ہے اس کو خیانت تو کہہ سکتے ہیں لیکن چوری نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو خفیہ طور پر ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو تو اجازت ہوتی ہے یہ ہے جی پہلے اصول کے اوپر تفریح ہے پہلا اصول یہ تھا کہ ایسا شخص جس کے ساتھ مال کے اندر گنجائش ہوتی ہے اور اس کو اجازت ہوتی ہے اس نے مال کی تو اس میں اگر وہ چوری کرتا ہے تو وہ آت نہیں کٹا جاتا یہ پہلے اصول پر تفریح ہے یہ چوتھا اصول جو ہے اس کی اوپر تفریح ہے چوتھا اصول یہ تھا کہ اخراج ضروری ہے تو یہاں پہ اخراج بے جائے تو تب ہاتھ کٹے گا ورنہ نہیں کٹے گا تو اس لیے فرماتی ہیں کہ اگر کسی نے چوری کی لیکن اس کو گھر سے باہر نہیں نکالا بھی تک اندر ہی ہے تو ہاتھ نہیں کٹے گا اس لیے کہ لئے اندارا لہا حرز واحد کیونکہ جب تک باہر نہیں نکالا تو اندر جتنا بھی وہ گمار ہے ایک کمرے میں دوسری کمرے میں ایک برامدے میں دوسری برامدے میں تو یہ سارے کا سارا ایک ہی حرز شمار رہتا ہے لہذا حرز کی ہاتھ تک تب ہی لازم آتی جب اس سے باہر نکالا فلابدہ من الاخراج منہ فلیان ندارا وما فیہا من فی یدی صاحبیہ مانن فتتمکن شبہت عادم الاخذی تو فرماتے ہیں کہ دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ یہ جو پورا گھر ہے جس کے اندر کمرے ہیں فلیٹس ہیں سب کچھ اس میں موجود ہے تو فرماتے ہیں یہ اور اس کے اندر موجود ہر چیز مالک کی قبضے میں ہی شمار ہوتی ہے مانن جب تک کہ وہ اندر گھر کے اندر ہی گمار ہے ایک کمرے سے دوسری کمرے کی طرح لے جا رہا ہے یا برامدے کی طرح لے جا رہا ہے تو اس کو ہم عادم الاخذ کا شبہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں عادم الاخذ کا شبہ گوئے کہ ابھی تک اس نے اس چیز کو لیا ہی نہیں ہے تو اس ویسے ہاتھ نہیں کٹے گا اگر گھر ایسا ہے کہ اس میں ہجرے ہیں کمرے ہیں فلیٹس ہیں اور اس نے اکھر جہا من مقصورت ایک کمرے سے یا ایک ہجرے سے الہسہ نے دار جو گھر ہے اس کی چردیواری کے اندر جو سہن ہے اس کی طرف نکالا ہے اس میں ہاتھ کٹے گا یعنی کمروں سے ہجروں سے نکال کر باہر سین میں لے آئے چردیواری کے اندر ہی ہے لیکن باہر سین میں لے کر آ گیا تو اس میں ہاتھ کٹا جائے گا اس لیے کہ لیانا کل مقصورت بے اعتبار ساکھ کی نہیں ہے ہر ہجرہ ہر فلیٹ یا ہر منزل گھر کی وہ اس کے رہائشی کے اعتبار سے رہنے والے کے اعتبار سے وہ ایک الگ حرز شمار ہوتی ہے مستقل حرز اور شمار ہوتی ہے لہذا ایک ہجرے سے دوسری ہجری کی طرف لے کر آنا یعنی ایک منزل سے یا ایک فلیٹ سے مقصورت اس سے نکال کر باہر لے کر آنا اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے باہر اس چیز کو نکال ہی دیا اخراج پایا گیا اور اگر کسی انسان نے اغارت یعنی اغارت کا معنی ہوتا ہے کہ چھاپا مارنا اور چین کر فوری طور پہ جگ کر لے جانا ورنہ اغارت ہم ڈاکے کو اگر ہم اس سے تعبیر کریں تو اس کو پھر چوری والے باب میں ذکر نہیں کرنا چاہیے سرقہ تو چھپ کر ہوتا ہے یہ تو سامنے ہے لہذا اغارت ہم یہ کہتے ہیں کہ اچانک آ کر فوری طور پر کسی چیز کو اٹھا کر بھاگ جانا تو اس کو ہم چوری کہیں گے یعنی خفیہ طور پر داخل ہوا اور اٹھا کر فوری طور پر اچھک کر چیز لے گیا اس کو اغارت کہتے ہیں جسے مختلص ہوتا ہے تو فلیٹس والے ہیں بہت سارے منزل والے لوگ ہیں ان میں سے کسی ایک انسان نے یعنی اہل مقصیر ہی ہیں اس میں سے کسی ایک آدمی نے کسی ایک مقصورہ یعنی کسی ایک ہجرے یا کسی ایک فلیٹ کے اوپر غارت گری کی اور اس میں سے کوئی چیز اٹھا لی تو اس کا ہاتھ کٹا جائے گا لما بیان جیسے کہ ہم نے بیان کیا ابھی ابھی کہ ہر فلیٹ اور ہر منزل وہ مستقل حرز شمار ہوتی ہے تو ایک حرز والے نے دوسرے حرز سے چیز کو اٹھایا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک حرز بالمکان سے اس نے چیز کو اٹھا لیا ہے جس میں اس کا ہاتھ کٹا جائے گا تو آج کا سبق بس یہی تک ہی جس میں ہم نے یہ تفریہات جو پچھلے چار اصول ہیں ان کے اوپر پڑھ لیں اور ان تفریہات کا جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ آگے بھی اصولوں کے ساتھ ساتھ جاری رہے گا انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم پانچمہ جو اصول ہے وہ پڑھیں گے کہ سرقہ اگر یعنی چوری کرنے کے اندر ایک سے زیادہ چور شریک ہیں تو ہر ایک کے اندر جو ہے وہ چوری کا مکمل طور پر مانا اور مفہوم وہ پایا جائے تب ہم قطعیت کا حکم لگائیں گے اور اگر کسی ایک کی اوپر نہیں لگا جاتا تو یعنی نہیں پایا جاتا اس میں تو پھر ہم اس پر حکم نہیں لگائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ